اور اب سے کچھ گھنٹے کے بعد عمران خان کے خلاف لو کانفیڈنش موشن رکھا جائے گا عمران خان ایک بار پھر دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کی سرکار پانچ سال تک چلے گی کل وزیراعظم نے اپنی ریلی میں سرکار کے سارے کام گنوائے لیکن پورا پاکستان عمران خان سے صرف استیفے کی بات سننا چاہتا ہے عمران کے سرکار کے ساتھ اب آرمی کا سپورٹ نہیں ہے سنصد میں میجارٹی بھی نہیں ہے خبر یہ بھی ہے کہ عمران کے پچیس سے زیادہ سانسد وپکشی پارٹیوں کے ساتھ مل گئے ہیں کل عمران خان کے سپیشل ایڈوائزر تک نے استیفہ دے دیا اب سب یہی پوچھ رہے ہیں کہ عمران خان کب تک پاکستان کے سلطان رہ پائیں گے انشاءاللہ میرا یہ وعدہ ہے کہ جب ہم پانچ سال مکمل کریں گے سارا پاکستان دیکھے گا کہ کبھی اس ملک کی تاریخ میں کسی گممن نے اتنی تیزی سے پاکستان کی غربت کام نہیں کی پاکستان کی سرکار سنکٹ میں ہے عمران خان کی تھوڑی دیر بعد پرسی تک جا سکتی ہے نہ آرمی ساتھ ہے نہ آئی ایس آئی نہ آتنکوادیوں کا کوئی گھر لیکن عمران خان بار بار یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ پانچ سال تک سرکار چلائیں گے آج پاکستان کی سنصد میں اوشواس پرستاؤ پیش کیا جائے گا اور اس سے پہلے کل پردھان منتری عمران خان نے اسلام آباد میں میگا ریلی کو سمبودھت کیا مریم بی بی جس نے زندگی میں ایک گھنٹے کا کام نہیں کیا اور کام پر ٹانگ نہیں والے جس کو ابھی چودہ سال میں اردو ہی نہیں بولنی آئی میں لیڈر بننا چاہتا ہوں اور آسل زرداری اس کو تھوڑا بڑا ہونے دینا تھا لیڈر بنانے سے پہلے کہتا ہے اچھا وہ کہتا ہے کہ مجھے اگر تم نے یہ کچھ ہر روز دھمکیاں دیتا ہے اگر نیب نے مجھے بلایا تو میں یہ کر دوں گا بھئی بلاول کیا کروگے میں رو پڑوں گا عمران خان کچھ بھی دعویٰ کریں لیکن اسلام آباد نے کل سیلیکٹڈ وزیر آزم کو ریجیکٹ کر دیا عمران خان کا فلاب شو شروع ہوتے ہی دو نیازی گو کے نعرے لگنے لگی ایک طرف عمران خان کی ریلی ہو رہی تھی اور دوسری طرف نیازی کے خلاف نعرہ بلند تھا نئے پاکستان میں حلہ ہے سیلیکٹڈ جائے گا اور الیکٹڈ آئے گا اسلام آباد میں پاکستانیوں کے اس نعرے کا مطلب ہے عمران سرکار وینٹی لیٹر پر ہے سیٹوں کا گنیت دیکھیں گے تو پتا چلے گا کہ بھیڑ جو بول رہی ہے وہ صحیح ہے پاکستان نیشنل اسیمبلی میں 342 سیٹیں ہیں عمران خان کی پارٹی پی ٹی آئی گھڑ بندھن کے پاس 176 سیٹیں ہیں ان میں سے 24 باگی ہو گئے ہیں اب 24 باگی ہونے کی وجہ سے 152 ہی بچے ہیں اور بحمد کے لیے 172 چاہیے آنکھنوں کے ذریعے دیکھیں تو یہ تیہ ہے کہ عمران خان کو اسطیفہ دینا پڑے گا لیکن عمران خان بار بار کہہ رہے ہیں کہ وہ پانچ سال پورا کریں گے انشاءاللہ میرا یہ وعدہ ہے کہ جب ہم پانچ سال مکمل کریں گے سارا پاکستان دیکھے گا کہ کبھی اس ملک کی تاریخ میں کسی گممنٹ نے اتنی تیزی سے پاکستان کی غربت کام نہیں کی پاکستان بچانے کا دعویٰ کرنے والی عمران سرکار خود اپنی گورنمنٹ نہیں بچا پا رہی جب عمران بڑے بڑے اعلان کر رہے تھے اسی وقت پاکستان ڈیموکرٹک فرنٹ یعنی پی ڈی ایم نے بھی اسلام آباد کی طرف پوچھ کیا اور پی ڈی ایم چیف نے سیدھے عمران خان کو اپنے ٹارگٹ پر لیا اور جنرل مشرف نے جو اس قوم پہ ظلم کیا ان کے پریشر میں آکے اپنی کرسی بچانے کے لیے اپنی گورنمنٹ بچانے کے لیے اس نے اس ملک کے اوپر جو جرم کیا ان چوروں کو اینہ رہو دیا اس کی وجہ سے لوٹ مار ہوئی دس سال آج جو ہم بوجھ اٹھا رہے ہیں ہم جو ان کے لیے ہوئے کرزوں کی قسطیں ادا کرنے پہ جو ہم بوجھ اٹھا رہے ہیں وہ صرف اور صرف اس لیے کہ جنرل مشرف نے اپنی حکومت بچانے کے لیے ان کو اینہ رہو دیا تو یہ تھیار ہو جائے نوجوانوں عمران خان جو مرضی یہ کر لیں حکومت جاتی ہے جائے جان جاتی ہے جائے کبھی ان کو معاف نہیں کرو انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر ڈیا 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 ڈیا